بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہوں نن اور میں ہوں بھابی آپ دیکھ رہے ہیں کانمدر کا ورد نن بھابی تو آج ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے بھابی آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے حلیم اور جو بہت زبرد حلیم بنتی ہے ہم یہ مہرم سپیشل میں بنا رہے ہیں اور بہت مزیگی بننے والی اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں گے چلے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دلیو إلےidades ہے ہم نے دونک مرہ لیایا ہے دونک مرہ لے دونک مینک کی دل، دونک مصور کی دل اور دونک مرھ لیو وائٹی کا دلاہ وہ اور چلے ہم نے biberہeesفیناربی Lapernika یہ اچھا تھا اور یہ جو ہے جو ہے اور گندو میں یہ ہم نے به ٹھائی ٹھائی کیا ہے یہ ہم نے زیادہ لیا ہے کہUND دالوں کے مقابلے میں ہم نے اس کو ذرے c收看 Já ہم نے ان مرًا اور دای بھو وچی راجیں گویا Koch یہی کہتے ہیں نا مجھے نے پیتا جو اور گے ہوں تو یہی کہتے ہیں تو ان سب چیزوں کو ہم نے رات میں بھگو دیا تھا اچھے سے واش کر کے اور اس کو اب ہم جو ہے الگ گلائیں گے اس کو ہم پانی دال کر اچھا یہ گلتا نہیں ہے نا یہ تھوڑا سا دیر سے گلتا ہے اس لئے ہم اس کو الگ گلائیں گے اور ہم نے بھگویا بھی اس کو پوری رات پھر تھا تو پانی کو کوئی اشیو نہیں ہے آپ زیرے یہ گلانا ہے میں اس سے اچھا تو ہمیں پانی اس حساب سے دالنا پڑے گا ورنہا جل جائے گا اچھا اس میں ہم نے لائمیچکا پورٹر اٹ کیا تھا دو چمچ پیساوہ دھنیا اٹ کیا تھا کھانے کے دو چمچ ہلدی سب ہم نے دو دو چمچ استعمال کیا تھا کیونکہ یہ حلیم بننے والی یہ تھوڑا زیادہ بنے گی اور نمک بھی ہم نے اس کے حساب سے دالا تھا دو چمچ کیونکہ ہمیں آگے بھی step by step نمک مرچے سب اٹ کرنی ہے کیونکہ ابھی کورما تیار ہوگا تو اس میں بھی چیزیں اٹ کرنی ہے تو یہ ہم نے یہ دال کے حساب سے گیون کے حساب سے مسالے اٹ کیا اس کے اندر اور یہ اب ہم کورما تیار کر رہے ہیں کورما میں ہم نے دالیں گے پیاس دالی ہم نے یہ دو بڑے سائز کی پیاس لی تھی جس کو بارے بارے کٹ لیا تھا اور کتنا آئل میں ڈالا تھا آئل ہم نے ایک کپ لیا تھا تو اس کو ہم نے دال دیا پیاس کو اب ہم اس کو تھوڑا سا لال کریں گے تھوڑا سا میکس بھی کریں گے ہم میکس کریں گے تاکہ آئل میں یہ اچھے سے بھگ جائے تو جو ہے تو اچھے سا ہم نے میکس کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور اچھے پیاس ہم کو زیادہ لال نہیں کرنی ہے سبھلکہ اسے ہم نے میکس کیا اس میں اب ہم یہ کھڑے گرہ مسالے اٹ کریں گے ہم نے یہ ایک چمچ بھر کے صفیح زیرہ لیا تھا یہ ہم نے کڑی پتہ لیا تھا اور دالچینی لونگ کالی میراچ دو تین بڑی لالچی لیے پانچ چھوٹی لالچی لیے یہ سب چیزیں ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے سارا گرہ مسالہ کھڑا ہے اس کو بھی میکس کر لیں گے تھک نہیں کیا ہوگا بابی یہ کھڑے کھڑے مسالہ نہیں اسی لیے اس کو ہم نے تیل میں دال دیا صحیح اور اب ہم اس میں ادھرک رسن کا پیز اٹ کریں گے یہ کھانے کے ہم نے دو چمچ اٹ کیا ہے خوشبو دو بہت اچھے آرہی ہے بابی اور یہ بنے گی بہت مزے کے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی جب آپ کے ٹرائے کریں گے بابی اگر ہم بیف نہ کھاتے ہوں تو ہم چھکن اور مطن یوز کر جاتے ہیں جو گوش آپ کو پسند ہو آپ اس گوش میں بنا بھیے گا آپ کے اوپر رہی ہے اچھا دیکھ اس میں بھی مسالے اٹ کریں گے سکھے مسالے ہم نے اس میں دھنیا اٹ کر رہے دو چمچ ہلدی چاہ کا ایک چمچ اور اس میں ہم اٹ کریں گے لال مرچ کا پاورڈر نہیں ہلدی دوبارہ داری ہم نے ایک چاہ کا دمچہ لال مرچ لال مرچ ہم دو چمچ اٹ کریں گے اچھا ہلدی چھوٹا چمچ تھا چاہ کا اس میں ہم نے کھانے کا ایک چمچ ہوں گیا صحیح ہے اور نمک اس بے ضرور ڈالی گا اس کو نظر میں رکھ کے نمک ڈالی گا آپ کے آپ نے پیچھے ڈالوں میں اور گیوں میں سب میں ڈالا ہوا ہے اور نمک اگر کم بھی ہوا تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو بات میں ڈل جائے گا لیکن اگر زیادہ ہو گیا تو مسئلے ہیں پھر مسئلے ہیں جو بھی آپ نے محنت کر کے بنایا ہے وہ ضائع ہو جانا ہوں گیا بلکل بلکل کیونکہ بڑے پیار سے بہت دل سے یہ سب چیزیں بنتی ہیں اور ٹائم بھی لیتی ہیں یہ تو اس لئے آپ کو خیار رکھنا ہے اب اس میں ہم نے پانی اٹھ کیا ہے تاکہ ہم مسائلوں کو اچھے سے بھون لیں تھوڑا سا پانی اٹھ کیا تھا ہم نے آدھا ایک کپ کے کری اور اس میں ہم نے گوئج بھی اٹھ کر دیا ہے یہ گائے کا گوئج تھا ہڈی کا گوئج استعمال کریے گا کیونکہ جو ہڈی میں سے گودہ جوس نکلتا ہے وہ بہت جان بنا دیتا ہے ہڈی میں ہم نے گوش ہم نے دو کلو لیا تھا ہڈی والا تو اب اس کو مکس کر لیں گے مسائلے میں بھابی آپ نے دالوں سے زیادہ گوش کیوں لیا ہے کیونکہ گوش مزہ آتا ہے کھانے میں اچھا تو کول یہ نہ کہہ کہ یہ تو دال بنا دی ہے اچھا تو اس لئے گوش بھی اچھا برابر سے دالیں گے تو آپ کی حلیم بہت مزے کی بنے گی جتنے ہی گوش آپ دالیں گے اتنے ہی مزے کی اتنے ہی ریشے ریشے بنے گی بہت مزے کی بنے گی اب اسے ہم پانی آٹ کریں گے تاکہ گوش جو اچھے سے گل جائے اور یہ ہم نے چار گلاس پانی آٹ کیا تھا اس میں اور اب اس کو ہم مک کر دیں گے اور پھر ہم اس کو کوکر بن کر دیں گے اب یہ کرے گاہوں بھی ہمارے کل چکا ہے اب اس میں ہم نے دال و راجئے está اسی میں اسی میں گے ہوں جو ہم نے ایک ساتھ إبال کیا تھا وہ گل گیا ہے تو اس میں ہم یہbagul بھی کیا کچھے ڈالیں یہ بھگئے بھی ہیں ان کو ایک گھنٹہ دالوں کو ایک گھنٹے بھگور ہیں یہ سارے ڈالیں دیکھیں آپ ٹھیک ہے وہ دال دی ہم نے اس کے اندر تو بھابی کوئی مسلہ تو نہیں ہوگا کہ جو اور گے ہوں کیونکہ ہماری دال بھی فوراں گل جائے گی سب چیزیں ایک جان ہو جائیں گی یہ دیکھیں بھائی اچھا گرم گرم بھی ہوگا جتو جلدی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے پانی بھی اٹھ کر جائے سب چیزیں اچھے سے گل جائیں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور یہ کتنی دیر میں ہو جائے گی بھابی یہ ٹائم نے لگے گا یا بعد ایک گھنٹی ہو جائے گی سارا مسئلہ اس میں تھا جو ہم نے پہلے چلا جائے گی دیکھیں اب اس میں بھی مسائلے اٹھ کر رہے ہیں اچھا تین اسٹیپ میں ہم نے مسائلے اٹھ کی ہیں آپ اپنے حساب سے چاہیں تو ایک اس میں دال دیں یا دو اس میں ہم نے اسٹیپ بار اسٹیپ اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آجائیں تو اس میں ہم نے ایک ایک چمچ دالا ہے تینوں چیزیں کھانے کا ایک چمچ کھانے کا ایک چمچ ہر چیز ڈال گیا لال مرچ chyba ہم نے اس حساب سے ڈالیا اپنے ملع دالیا ہم نے اس حساب سے ڈالیا جہوں نے سائے ڈالیا اور جو ہم نے پکش ممت جاتا ہے انہو ہم دُڑ کرنا جو دائر ہیں جو ہر صوفو 我們 سے دولت Academia لیکن اس حساب سے آپ د dude بدلا گیا ہو گئے اور یہ نمک ڈالیا exactly آپ کوسی ہیں اب چھنے پر اٹھ کیا اور ہر چیز ڈیوٹ اس سے خ пятن صرف ہر چیز شکتر stud ہر چیز جو indicative گھوٹد اینگے اچھا گوش نکار لیں گے گوش نکار لیں گے یہ ٹھنڈا ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کے ریشے کریں گے آپ کی دال بھی آواز دے رہی ہے جی اور یہ دیکھیں دال یہ دیکھیں آپ ہاں گل گئی آپ کتنی زبردہ سب چیزیں گل کے تیار ہوئی ہیں بابی وہ ایک مثال دی چاہتی ہے ہماری دال گل گئی ہاں تو مجھے اس چاہتے ہیں اببو کے آگے باتیں چلتی ہیں تو پھر وہ ایسی ہی ہوتا ہے جب بات پوری ہو جاتی ہے تو ہماری تو دال گل گئی اپنے بیند بھائیوں سے کہتے ہیں تمہاری تو نگلی ہماری تو گل گئی تو بات ماننے کو دال گل نہ کہتے ہیں اچھا ہم دل گھوٹنی کی مدد سے جو اچھے اس کو وہ کر لیں گے پھیٹ لیں گے تاکہ بولیں ہماری دال گھوٹ بھی گئی تو اچھے سے ہم گھوٹیں گے اس کو کیونکہ گھوٹنا بھی بہت ضروری ہے اچھے گھوٹیں بھی ہو گئی ہلیم آپ کی بہت تیسٹی بنے گا تو بابی ہینڈ بلینڈر سے بھی کر سکتے ہیں بلکل بلکل آپ کے پاس اگر وہ ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں دل گھوٹنی سے گھوٹ لیں لیکن اس اسپیسیفک اسٹیج ہوگی کہ آپ نے وہاں تک پھینٹنا ہے اس کو خیار رکھنا ہے کہ ہمیں کتنا اس کو پھینٹنا ہے اور یہ دیکھیں جو کورما تیار باتا ہے جس کے اپنے گوش ہم نے مسائلے دالیں ہاں زبردار یہ دیکھیں ہم نے بودھا بھی نکال لیا اور یہ دیکھیں بھوٹیں بھی ریشے کر لیا اور یہ ہڈی ہم نکال لیں کیونکہ ہڈیوں کا کوئی کام نہیں ہے جیسے آپ چکن کو شیڈٹ کرتے ہونا بیپ کو بھی کرتے ہیں اس طرح دیکھیں موہ میں آئے گوش وغیرہ تو مزہ آئے کھانے میں حلیم کا مجھے گوش زیادہ لگ رہا تھا بھابی نے دو کلو زیادہ لیا دال کے ساپ سے دال کے ساپ سے کیونکہ ہڈی نے دو کلو ہڈی نے اپنا کام چھوڑ دیا سارا تو اس کے بعد کام ختم اور گوشت ہم نے ریشے کر کے اس کے اندر ملا دیا تو گوشت تو آپ جتنا مرضی لے سکتے ہو جتنا آپ کو پسند ہو کام زیادہ جیسا آپ کو اچھا لگے آپ ایسا دال سکتے ہیں اب یہ ریڈی ہے کیا بھابی یہ بس اب ہم بھگار لگائیں گے کیونکہ اچھے سے ریڈی ہو یہ ایک بڑی سائز کی پیاز تھی اور ایک کپ ہم نے اوئل لیا تھا بھگار بھی جل جائے گا تو یہ اچھے سے پیاز کریں گے باری کٹی ہم نے پیاز چلاتے رہے گا ورنہ پھر جل جائے گے تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے گرم مسالہ اٹ کریں گے گرم مسالہ پیساوہ آپ نے پہلے کھڑا ڈالا تھا پھر پیساوہ اور بلکل اینڈ میں یہ سب چیزیں ہرا مسالہ ہو گیا گرم مسالہ ہو گیا سب بلکل اینڈ میں دلے گا اس میں ہم نے ایک گڑی ہرہ دھانیا لیتی ایک گڑی پودینہ لیتی اور ہری مرچی لیتی باریک 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 اپنے حساب سے پیاز بہت اچھے سے لال ہو گئی اور یہ بہت در دلدی حلیم کنپل اور آپ مزید حلیم لگ رہی ہے بہت بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کو چاٹھ مسالے کے ساتھ تو مو میں پانی آکیں ہاں بہت زیادہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ حلیم پسند آئی ہوگی اور اس کو ٹرائی ضرور کریں آپ لوگ پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی دعاوں میں بہت زیادہ رکھیں کہ ہم آپ کو ایسی مزے کی چیزیں اور آسان طریقے سے بتاتے رہیں سکاتے رہیں بلکل اور اچھا گا ہے اچھا بولیں اچھا سوچیں ملجل کے رہیں اور اسی کے ساتھ ہم لوگ آپ کو کہنا چاہتے ہیں اللہ حافظ